بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عورت کو خاص کرنے کی بات نہیں ہے بس وہی سیاست پہ تو لے دے ہو رہی ہے پیوز پارٹی میں آج فیصل کندی صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن نے کیا کٹا کھول دیا ہے اور نئے انہوں نے کہا ہے کہ ہلکہ بنی ہے کئی اوپر بھی نئی ہلکہ بنی ہوگی پھر ان کے اوپر اوبجیکشنز آئیں گے اور کئی کئی مہینے اور سالوں تک الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی واردات ہو گئی ہے پیوز پارٹی کے ساتھ اسی طرح سے کل خورم دستگیر صاحب نے فرمایا ایک ٹی وی پہ مسئلہ نون کے رینما نے کہ جی یہ نوے دن کے الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ نوے دن کے اندر ہوں گے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو انہیں سب سے زیادتی چاہے پیریکن صاحب ہو چاہے مسئلہ نون ہو چاہے پیوز پارٹی ہو چاہے فضل عمان صاحب ہو زیادہ ہم اپنے ورکرز کو ہی دھوکھا دیتے ہیں انہیں کی آنکھوں میں دھول ڈھونکتے ہیں اب یہ بات ایک تیش شد ہے کہ جو الیکشن ہے انہیں گرانوں نے نہیں کرانے یہ بات تیش شد ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو بھی اسٹیویشن کرائے گی نہ ہوئے تو بھی اسٹیویشن نہیں ہونے جائے گی اور یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس وقت گراؤن ریالیٹیز کیا ہوگی آیا الیکشن کے متاحلات موافق ہوں گے انہیں منہیں موافق ہوں گے اس وقت اسٹیویشن کے سامنے اس سے بڑی جنگ ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی سیاستہ جو اس نے پورے پاکستان کے اندر اس نے اپنے ڈیرہ جمع رکھا ہے اور چاروں پر کراچی سے لے کے چترالت اور خصوصاً کے پی کے اندر وہ ایک بہت ایک اگریسیف جرہانہ انداز میں اپنے آپ کو جو ہے جمع چکی ہے بسا چکی ہے انہوں نے اس کو انڈو کرنا ہے اس انڈو کرنے کے اندر کوئی بھی ایونچویلٹی ہو سکتی ہے کسی قسم کی بھی اور اس کے بعد سترہ سپٹمبر دوہزار تئیس کو نیا چیف جیسس ہوں گے عدالت کے اندر بھی ایک جنرل پر جو پرانے فیصلوں کو انڈو کیا جائے گا تین تین ججز کا فیصلہ تاکہ بندیال صاحب بیٹھے ہیں سعاد نجاز وزیزم صاحب بیٹھے ہیں سعاد نکوی صاحب بیٹھے ہیں سترہ ججز کے بہار پر بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں یہ ساری باتیں ان کو بھی انہوں نے ریوزٹ کرنا ہے ان فیصلہ کرنے والوں کو بھی انہوں نے ریوزٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے سپریم پورٹ کے اندر کون سے وہاں بیٹنڈ اپ چور دروازے سے سپریم پورٹ میں کون کون غصہ ہے ان کو کیسے کہیں واپس بھیجیں جا سکتا ہے مجھے یہ یقین ہے عدالت کے اندر جو توڑ پھوڑ اکھاڑ پھچھاڑ ہوگا اس سے قطع نظر سیاست کے اندر جو ہے کیا سے کیا ہو جائے گا کیا سے کیا ہونے والا ہے ہر مہینے آپ دیکھیں گے اس کو رہتال جو ہے ایک ڈراسٹیکلی یا ڈرامیٹیکلی جو ہے تبدیل ہوگی تو اس میں یہ تیہ کرنا ہے کہ الیکشن ہوں کے لیکن جو تیہ ہوا ہوئے ان کے سارے کے درمیان تو ان کے درمان میں ملی بھگت ہے جقیناً جہی تیہ ہوا ہے کہ امران خان صاحب کا مقوع ٹھپنے کے بعد دو تین مہیں بعد ہم الیکشن کرائیں گے لیکن ایک ساتھ جو سرط ہے امران خان صاحب کا مقوع ٹھپا جانا تو کیا کندی صاحب کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دبائی کے اندر نواز شیف صاحب اور زرداری صاحب راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں مشوئے کر رہے ہیں وہ تجہاں دنائے کر رہے تھے کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس لیے میرا خیال ہے ان کی دور کی کوڑی ہے ان کی شاید ان سے اوپر کے لیول کام ہے دبی الفاظ میں بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بڑھوں نے کوئی فیصلے کی یعنی کہ ان کا خیال تھا کہ زرداری صاحب نے یعنی نواز شیف صاحب نے فیصلہ کی ہے تو شاید ان کو بھی ان کے تحفظات دے لیکن کہا جی ہمارے لیے یہ فیصلے جو ہے کئی ہمیں ہمارے مطابق نہیں ہیں ہو سکتے نہ ہو فیصلے تو بھارا بڑھوں نہیں کی ہیں تو چنانچہ ایک تو یہ چلتا رہے گا لیکن یہ بات حتمی ہے کہ نگرانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے نگران اس ورحیسٹیویشن کے رحم و کرم پہ ہیں ان کی دلی خواہش ہوگی کہ جتنا لمبا عرصہ چلے ان کو حکومت کریں اور وہ کم از کم ڈے ٹو ڈے معاملات کو نوٹاتے رہے اور دسخت اپنے اپنے کرتے رہے فیصلے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ اس ورحیسٹیویشن جو ہے عمران خان صاحب کو حکومی کر رہی تھی جو اس کے اثر انداز ہو رہی تھی شہباز شیف صاحب کے وقت ان کا اثر و سوٹ بہت بڑھ گیا تھا اور اب تو خیر میرا خیال ہے کہ کے معاملات جو ہیں وہ کچھ تو بہتری یہ ہے کہ جی آج پہلی دفعہ سو جوٹ بول کے بشمار غلط بیانیہ کرنے کے بہت جو یہ جو بڑے ہیں یہ کہا گیا جی کہ ایک خط کل جو ہے میڈیا کے اندر سرکولیٹ کرایا گیا ہے جو کہ آج عدالت کے اندر بھی اس کو پیش کیے گیا اور اس خط کے اندر بھی بڑی مزایخ قسم کا خط ہے ایک کمانڈر سامنے بھیج ہے ای 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 کے جو کمانڈر ہیں لاہور کے اندر انہوں نے کہا جی صبر اٹھانے کے ایسے جو کھو کہا ہے کہ آپ حسان خان کو ملٹری کورس کے لیے ہمیں اتنے طلب ہے آپ ہمارے حوالے کریں یہ تصوراتی خط تھا جو حسان خان کو اپٹر با سے پکڑا گیا تھا چودہوں کو پکڑا گیا تھا خط کے اوپر چودہ تاریخ ہے کل بھی میں نے دکھایا آج پھر دکھا لیں اوپر تاریخ بڑی کر کے سامنے آ جائے گی وہ پھر کارڈ کے سطر کی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے اندر چیس کی لاٹھی اس کی بھینس کیونکہ فیصلے ہمیشہ ہم نے طاقت پر کرنے ہیں اور طاقت جو ہے وہ چھوٹ نہیں بولتی جب تک طاقت ہوتی ہے جب طاقت نہیں رہتی تو اس کی جو قصف پرسی ہے باجوہ صاحب کو دیکھ لیں اس سے پہلوں کو دیکھ لیں تو مجھے تکلیف ہوئی ہے لوگوں نے مجھے کہا جی کہ اب کئی لوگ ہیں اپنے ہوئی ہاں کریں ہاں کریں مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے زندگی میں آج تک کسی کو وضاحت دی نہیں ہے میں یہ بات ست کے دل سے اسیلیشن کو کہتا تھا میرے سے وہ بات کرتے تھے میں کہتا تھا میں اپنے بیٹے کو پیش کرنے پر تیار ہوں اپنے وی لوگز میں میں نے یہ بات کی بار بار درائی کہ میں ان کو مجھے قانون کے حوالے کرنے کے لیے میں کسی کو اپنے بیٹے کو وہ قانون سے بالا نہیں سمجھتا ہوں اگر میرے میں نے یا میرے بیٹے نے یا کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن میں سے ایک باتہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے جو کچھ اسے کی ہے وہ ہی کچھ بتائیں گے یہ پرویگنڈے سے یہ تاثر پھیلانے سے یہ کی وہ پتلون پہن کے کوئی ایک مجھے آج ملے کہتے ہیں جی وہ وردی پہن کے پھر آدھا کور کمانڈر کی اب ظاہر ہے یہ باتیں جو پھیلائی گئی ہیں تو جھوٹ پھیلائے گے چلو مجھے اسے کوئی غاز نہیں ہے کرتے رہے جنہوں نے جو کام اس طاقت کے ساتھ آپ شیر کو بکری بھی منوا سکتے ہیں بکری کو جو ہے شیر بھی منوا سکتے ہیں کوئی ایسا حاج نہیں ہے یہ کم پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ ہزاروں سال سے چیزیں جو ہے اس میں پرکٹس میں ہیں تو میں نے کہا یہ آپ جھوٹ سا بولیں لیکن آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا ہوگا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ایجنسیز کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون ان کو انصاف نہیں دے سکتا جو انصاف ان کو چاہیے چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں تو آئین اور قانون کو روند کے وہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے وہ تقریب چیزیں کرتے ہیں جو نہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے نہ قانون موجود ہیں قانون تو آئین میں سمی کورٹ کے جاج نے پانچ چھ دن پہلے کسی نہیں ہے جاج نے اس نے کیا کہا تو جو ملزم ہے وہ ہمارا لادلہ ہے یہ قانون کا ایک پہلا حصول ہے کہ جو ملزم ہے اس کو شک کا بھی فیضہ دیا جاتا ہے لادلہ بھی ہوتا ہے اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے پھر اس کو دفاع کا حق دیا جاتا ہے آپ جو ہے چلو آپ نے کہا جی کہ ہم نے اس کو ملٹی کورٹ پر ٹرائے کرنا ہے اگر اس کو ایسی بات کی ہے آپ پتا دے کہ اسے یہ کام کی ہے یہ ملٹی کورٹس کے اندر آتا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر پتلون کی طرف اشارہ کر کے جو پتلون اسے نہیں لہرائی میں نے پہلے بھی کیا ہے اور یہ آپ سب کو بتا ہے کہ پتلون اسے نہیں لہرائی اگر اپنے آپ کو دھوکھا دینا چاہتے ہیں تو دے لیں جو کچھ ہے بلکل اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی صاحب ہونے ہیں یہاں بھی ہونے ہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگار سکتا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کی زندگی لے سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی زندگی ختم کی ہوئی ہے تو آپ لے لو گے آپ نے اس کے زندگی عذاب ڈالا ہوا ہے کوئی عذیت نہیں ہے اللہ نے اس کی مشکلات لکھی ہے تو اس کو مل کے رہیں گی آخر پیغمبروں کو بڑے بڑے بزرگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو بشمار عذیتیں ملی ہمارے بڑے بڑے اماموں کو بچاروں کو کوڑے کھانے پڑے بہت کوئی ہونا پڑے تو چلو یہ ہونی ہونی چاہیے لیکن آ جائے گی لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اللہ میاں کی طاقت آ گئی ہے کہ آپ نے وہ سارے کام کر لیا جو اللہ میاں کر سکتا ہے یہ سارے آپ کم کام کر سکتے ہو لیکن بات یہ ہے کہ جس بات پر دے رہے ہو اس کے اوپر قوصت کو بتا دو اس نے پترون کی طرف بشارہ کرے کا بڑا غلط ریمارکس دیا انہیں کہا جی بھائی صاحب کی پیسٹو ہے پچاس انچز ہے کسی نے پترون لے رہا ہے یا میں یہ کہوں جی پترون لے رہانے والا کون بند ہو سکتا ہے اس کو نکالو تو صحیح نا اس کو سامنے لاؤ ہو سکتا ہے وہ میرے جیسا کوئی پھر رہا ہوں وہاں پہ اور دیکھو کہ یہ ایک حسان خانہ جوشک ہتابند پترون کی طرف بشارہ کریں گے میں نے کہہ رہا ہوں نہیں کہ ٹھیک نہیں ہے غلط ہے لیکن اس کو بنا کے آپ اس سے زیادہ کیا وہ کور کمانڈر کی گھرکی قریب کی ہے کیا وہ اندر گس ہے نہیں کیا اس سے کسی کو اشتیال دل آیا ہے کسی کو اکسایا ہے کہ گس جاؤ ہے تو بتا دیں میری بھیل میں اضاف ہوگا اور میں بھی سمجھ جاؤں گا آپ کو اندازہ ہے کہ ان نو میرے کے واقعات جو ہیں عمران خان صاحب جس کے برائراز عمدار ہیں لیکن ان کے انداز شریع کی جنرم کون تھا جنب باجوہ تھے اور جنب فیض امید تھے انتیس نومبر سے پہلے جنب باجوہ نے جنب فیض کے ذریعے عمران خان صاحب کو استعمال کرتے ہوئے جنب آسم منیر کی اپارمنٹ رکوانی کوئی کیا عمران خان صاحب سے لانگ مارچ کروا ہے جنب آسم منیر کی اپارمنٹ رکوانی کے لیے راویٹ پنڈی جا کے ہم نوٹفیکیشنز تکھیلیں گے اور اس کو روکیں گے اور یہ وہ ساری تھی وہ جو بیچ بوئے گئے تھے اور جو انہوں نے ہائیبریڈ سسٹم انٹروس کر آیا تھا عمران خان صاحب کی صورت میں ان دونوں نے اور ہیرت راشہ تھا تو اس کے بعد نو مہی کو جو کونسکنسز ہوئے تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنب باجوہ کو اور جنب فیض امید دونوں کو تلا جاتا چنانچہ جب میں کہتا تھا کہ آپ سچ بول دیں قانون اور آئین کا سہارا نہیں لوگے تو میں پھر اس قانون آئین کے بہانے آگئے آپ کو پکڑنا چاہوگے تو میں آپ کو پکڑنا میں کم اس کے میت آبو نہیں کروں گا پھر کیا ہوگا آپ کے اندر مطلب مجھے میرے پاس میں تو کمزور آدمی ہوں بے باس آدمی ہوں ایک شہری ہوں اور میں کمزوری میں آدمی بن جا ہو جائے غلط بیانی بھی کرتا ہے طاقت بار کو کیوں جھوٹ بولنا پڑتا ہے آئین آگوں کیوں جھوٹ سے بولنا پڑا ہے کہ آپ نے اس کو کنہ سے گفتار کیا بتایا آپ نے کہ آپ نے جو ہے تیرہ تاریخ کو سوہ گیانہ بجے رات کو گفتار کیا اپنا بات سے پھر آپ نے ہر جگہ پر کسی دن ایک سٹیٹ پر گیا دوسرا دیا آج بھی عدالت گنزہ لاور آئی کورن میں کیس لگو ہوتا صبح پہلے دس بجے لگا پھر دو بجے ان کے چیمبر میں سنا گیا اور میں اپنے عدلیہ کے عدالتی ندام کی قسم پرسی احترام کرتا ہوں یہ کوئی آج ہی بات نہیں ہے میری تو ستر سال عمر ہے اور یہی کچھ پاکستان کی عدلیہ کے حانی ہے یہی جب میں پیدا ہو رہا تھا تو اس کے کموں پر سال ڈیٹھ سال بعد دو سال بعد جسیس منیر کا فیمس 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 لائے تھا مولی تمیزدین کیس میں تو یہ سبیر کوٹ بھی ہوئی ہے ہائی کورٹ بھی ہوئی ہے انہی کے پاؤ اعزاد ہیں جو آج بیٹھے ہیں من سے میک آتا اچھا بھی نکل آتا ہے اور باقیوں کا بس اللہ ہی حافظ ہے تو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کیلی فون کا اظہار کرتے ہیں تو چنانچہ کیس کے لیے جوٹ طاقتور کو نہیں بولنا پڑتا طاقتور کب بولتا ہے جب اس کے بعد کہنے کو کچھ نہ ہو تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں آج بھی جوٹ پول ہے اور بار بار بولیں گے آپ اس کو جو سزاہ دی رہی دی دیں کیا فرق پڑتا ہے سات سال دے دیں دس سال دے دیں چودہ سال دے دیں چورپ فاسی دے دیں بس اس سے شاید مسئلہ حال ہو جائیں شاید پاکستان چل پڑے شاید ہماری جو ہے تقریم جو واپس آ جائے لیکن مسائل جو ہے نا جہاں پہ جو جو پاکستان گندر جو خرابی ہیں ان کا حل اللہ کرے کبھی کسی طرح اس کو بھی پوری خلق سے دل سے خلق سے لیہ سے نکالا جائے تو یہ سورہ ادالہ حسان صاحبی کیس کی کہ ابھی تک فیصلہ جو ہے دو بجے ادالہ نے ریزرم کر لیا فیصلہ کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے باقی چیزیں کو چھوڑو یہ فیصلہ ادالہ نہیں دے پا رہی کہ اس کے باپ کو اس سے ملنے کی اجازت ہے یہ نہیں ہے کیونکہ خیال یہ ہے کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے یہ دیکھ لیں کلبوشن یادیف کے قیم باملہ نہیں ہیں وہاں جب انٹرنیشن کورٹ میں آیا تو بتایا کہ جی اس کے پاس تو اپیل کا حق بھی ہے اور سب کچھ ہے اور انسانی حقوق سارے حاصل ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ہے بارال جو کہتا ہے نا کہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفادات پاکستانی قوم میں اللہ تعالیٰ جو ہے کمزور کی شکرہ نہ بنائے جب بھی بنائے تو ہمیشہ طاقتوروں میں پیدا کریں تو سیاست جو ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ جو اصل سیاست ہے جس کے اندر جو سمجھتا ہی جس مقابل ہے تو تو اسٹیبلشن عمران خان کی ہو رہی ہے لیکن الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کو وجود ہوگا نہیں اور شیٹس جو ہے بغیر مقابلے کے بغیر کسی تغیر دور کے ان ساری پارٹیز کو اپنے اپنے حصہ بقدر جسہ مل جائے گا زیادہ مکان یہ ہے کہ حکومت نوازشیب کی ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ الیکشن ہو جائیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھی ہم کا ناعت ہے کہ الیکشن شاید کبھی بھی نہ ہو سکے کیونکہ حالات جب کوئی اپنا رخ اختیار کریں گے اور اپنی حالات کا جبر یا سنگینی شاید ایسی بھی آئے کہ آپ الیکشن نہ کروا سکیں تو اینیوے جو اللہ نے کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا اللہ کی مرضی نہیں نافذ ہونا ہے اور میں اللہ کی مرضی کے اوپر بہت ہی صبر و شکر کے ساتھ کنات کرنے والا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو اس لئے میں کیوں سٹریس لوں میں کیوں پریشان ہوں میں اپنے طور پر یہ ضرور ہوں گا کہ میرا جو ان کا دفاع کرنا ہے یا اس کو جو مدد کرنے کے لئے جو کچھ حصہ لینا ہے میں وہ کرتا ہوں گا اور مالا الی البلاغ